اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے آج آپ کو ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب دینے والے ہیں کہ ہم بس طریقے بعد غسل کیے بغیر ہی سو جانا کیسا ہے یہ ٹھیک ہے یا یہ بہت غلط ہے بلکل درست معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم بھائیو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لاتے نماز کے لیے اذان کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے کچھ دیر بعد وہ مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی پھر آپ روزہ رکھتے متعرف کہتے ہیں کہ میں نے عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ رمضان میں ہوا تھا انہوں نے کہا ہاں رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہوتا تھا میاں بیوی دونوں کے لیے کبھی کبھی تیمم بھی جائز ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے سو جایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے کبھی آپ غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے اور کبھی کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کا شکر جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے حالت حیض میں عورت کے ساتھ جمع یعنی ہم بستری کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے کہ دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے جب وہ پاک ہو جائے تو ان سے تعلق قائم کرو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اسی مسئلے میں کئی احادیث ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ کے ساتھ یا کسی عورت کی دبر میں جمع کیا یا وہ کسی کہن یعنی نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کا انکار کر دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کسی عورت کے ایام مہواری شروع ہو جاتے تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے نہ ہی اس کے ساتھ کھانا کھا تھے اور نہ ہی پیتے اور اسے گھر کے اندر اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنے ساتھ گھروں میں رکھو جمع کے علاوہ ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھاؤ یہودی کہنے لگے یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں کوئی ایسا کام نہ چھوڑیں جس سے ہماری مخالفت نہ کریں سیدنا سید بن حضیر اور آد بن بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یہودی ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم عورتوں سے حید کے دنوں میں ہم بستری یعنی جمع نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا حتی کہ ہمیں محسوس ہونے لگا ان دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نراز ہو گئے ہیں وہ دونوں چلے گئے ابھی کچھ دور چلے تھے کہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا دودھ کا پیالہ آیا جو ان کے لئے حدیہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے دودھ بھیجا ان کو پلایا ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے وہ آدمی جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور حالت حیض میں ہی بیوی سے جمع کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں روایت نکل کرتے ہیں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع یعنی ہم بستری کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دینار یعنی نصف دینار صدقہ کرے اور خاون کے لئے حائضہ عورت کی شرمگاہ کے علاوہ تمام بدن سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اس مسئلے میں کئی احادیث وارد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمع کے علاوہ سب کچھ کر لو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عورتوں کو مہواری کے ایام میں حکم فرماتے کہ وہ اپنا ازارہ سختی کے ساتھ باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض عورتوں سے روایت ہے وہ کہتی ہیں جب عورت مہواری کے ایام سے پاک ہو جائے اور اس کا خون رک جائے تو اس سے ہم بستری جائز ہے بس شرط یہ کہ وہ غسل کر لے یا خون کی جگہ کو اچھی طرح دھولے یا وضو کر لے ان میں کسی بھی چیز کا اگر وہ احتمام کرتی ہے تو پاک ہو جائے گی اس وقت اس سے جمع جائز ہوگا اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں محترم بھائیو جنابت کے بعد بغیر غسل کے سونا یا کھانا پینا ممنوع ہے ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے یعنی احتلام یا جمع سے غسل واجب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے وضو کو دھو کر سو جایا کرو مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جمبی کے سونے کے لیے تحارت ہے یعنی جمبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیسے رات کو احتلام ہو جائے یا جمع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جمبی کا وضو کر لینا سنت ہے اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے اس کے بعد وضو تناسل کو دھویا جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ صحیح مسائل یہ ہیں کہ پہلے وضو تناسل کو دھونا چاہیے اس کے بعد وضو کرنا چاہیے اس شکل میں حدیث کی مذکورہ تردیب کے بارے میں کہا جائے گا یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا محترم بھائیوں اور دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں محفوظ فرمائے